اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویس اندیلا دوستو جب آپ کو کم ذہن اور بد تہذیب دشمن مل جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس کے لیول تک جہا نہیں سکتے اس لیے آپ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے کل کچھ ٹی وی چینلز نے محمد زبیر صاحب کے حوالے سے یہ خبر چلائی کہ ان کے بیٹی اور دماد نے ویکسین جو کہ ہیلتھ فرکروں کو لگنی تھی وہ لگوا لی ہے جس کا بلکل کوئی نام و نشان تک نہیں ہے کیونکہ جب ہماری محمد زبیر صاحب کے فیملی سے بات ہوئی تو انہوں نے اس کو بلکل تردید کی بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ٹی وی چینلز نے خاص طور پر جو ایک حکومتی ٹی وی چینل ہے جو پروپر گنڈا کا نام ہے بہت تیز ہے جس کا نام اے آر وائی ہے جو کہ بہت سارے ممالک میں بہن ہے اپنے انہی حرکتوں کی وجہ سے اس نے کیونکہ یہ خبر چلائی تھی تو انہوں نے اسے یہ بھی کہا کہ ہمارا جس بندے کی آپ شکل دکھا رہے ہیں تصویر دکھا رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی تلق نہیں ہے ہم ان کو نہیں جانتے لیکن اس کے باوجود کل رات خبر بار بار چلائی جاتی رہی پی ٹی آئی کا یہ وطیرہ ہے پی ٹی آئی کو کچھ اور نہیں کرنا آتا پی ٹی آئی ہمیشہ یہی کرتی ہے کوئی کسی قسم کی جھوٹی خبر نکالیں کسی کی فوٹو لگائیں اور چلا دیں کسی بھی نونلی کے حوالے سے کیونکہ محمد زبیر صاحب اس وقت بڑے فرنٹ فوڈ پر کھیل رہے ہیں میاں محمد نواز صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے سپوکمین بھی ہیں تو اس لیے ان کو ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے اور زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں جو صحافت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں پاکستان میں صحافت نام نام کا کوئی نام و نشان نہیں ہے سیلیکٹڈ چیزیں ہیں جو ان کو دی جاتی ہیں وہی وہ چلاتے ہیں اس سے آگے پیچھے زیر زبر بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کوپی پیسٹ جیسے ہم لوگ کسی ٹویٹر سے کوئی ٹویٹ اٹھاتے ہیں یا فیس بک سے اٹھاتے ہیں ہمیں پسند آتی ہے ہم وہ اپنے ٹویٹر پر یا اپنے فیس بک پر لگا دیتے ہیں یا وٹس اپ میں گروپ سینڈ کرتے ہیں اس کو کوپی پیسٹ کہتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں جو صحافت ہے وہ کوپی پیسٹ بھی ہے جو ان کو حکم ملتا ہے آرڈر ملتا ہے وہی وہ بچارے پیسٹ کر دیتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ غلط بھی ہے اور جاتی بھی ہے لیکن اس پہ جو دوسری بات ہے وہ بہت اہم ہے اسد عمر صاحب جو محمد زبیر صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اور وہ ظاہر ہے جو محکمہ ہے اس کے وہ ہیڈ بھی ہیں تو ان کا جب بھی پر لیا گیا ایار بھائی پر تو ان سے پوچھا گیا دنوں نے کہا جی ہم ان اس کی انکواری کریں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور مجھے حیرانگی سوکت ہو بھی جب ٹی وی پر تصویریں چل رہی تھی تو کیا وہ ٹی وی پر وہ تصویروں میں سے پہچان نہیں سکتے تھے کیا ان میں سے محمد زبیر صاحب کے بیٹی یا دماد ہے میرے خیال میں یہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے سیاست اپنی جگہ پہ وزارت اپنی جگہ پہ عمران خان سے محبت اپنی جگہ پہ انسانیت بھی ایک چیز ہے تو حسد عمر صاحب کل مجھے بڑا سوچ ہوا انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم انکواری کریں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ضرور کریں آپ انکواری آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ویکسین ہیلتھ ورکروں کو لگائے جائے گی صرف ان کو لگائے جائے گی کیا امیرزادوں کو نہیں لگائے جائے گی کیا ان بیچاروں کا صرف نام استعمال نہیں ہوگا پاکستان میں یہ کب سے ہونا شروع ہو گیا کہ ہلتھ ورکرز کی ائر ویڈیجیٹل چینل کو اور دوسرے چینل کو اتنی فکر ہو گئی ہے کہ ان کی جو ویکسین ہے وہ محمد زبیر صاحب کے بیٹی نے یا ان کے دماد نے لگا لیا جو بالکل سرسر جھوٹ ہے پروپرگنڈا ہے جو کہ ان ٹی وی چینلوں کرنا آتا ہے لیکن تکلیف اس وقت ہوئی جب اسد عمر صاحب کا اس پہ انہوں نے پیپر لیا اور انہوں نے کہا جی ہم ان کو میرے خیال میں وہ تو کہہ سکتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے محمد زبیر صاحب کو آپ بالکل نہ چلائیں یا ان کا کوئی اس کا تعلق نہیں ہے بات نہیں ہے میں جانتا ہوں میرا بھائی ہے میری فیملی ہے بیٹے ہیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں فظہرت کا اتنا نشہ یا عمران خان کا اتنا پریشر یا پریشر ان دوسرے وزیروں کا ہے جو ٹی وی پر بیٹھ کر عمران خان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی عزتیں اور پگڑیاں اچھالتے ہیں اگر ایسا ہے تو میرے خیال میں اسد عمر صاحب پیچھے رہ جاتے اگر کل وہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں اپنی ہی بیٹی اپنی ہی کے بارے میں اگر وہ کہہ دیتے ہیں یا ان کو کہنا بھی چاہیئے تھا دکھ تھی تکلیف تھی اس لیے اگر سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر لیں لیکن پاکستان کس طرف چاہ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے پاکستان میں سمجھ سے باہر ہے کیا یہاں پہ روایات بلکل ختم ہو گئی ہے کیا یہاں پہ عزت عزت بلکل ختم ہو گئی ہے کسی کی اس طرح بے تکیری کرنا کسی کے اوپر الزام لگا دینا ایئر وائیڈ ڈیجیٹل سے کوئی پوچھ سکتا ہے یا آپ قبر کیسے چلا سکتے ہیں اور کیا ان سے کوئی کلیم کر سکتا ہے کیا ان کے خلاف کوئی حد کے عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ آپ کس کی فوٹو چلا رہے ہیں کہ یہ محمد زبیر صاحب کی بیٹی ہے یا ان کے دھاماد ہیں تکلیف ہے دکھ ہے لیکن کیونکہ پاکستان ہے یہاں پہ سب ممکن ہے اپنا خیار رکھیں دوستو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جلد خدافیز